سولن میں اسطیفے کا ڈراما کھیلا گیا ہے دو بار سولن شہر بھاسپا کی گھٹوازی دیکھ چکا ہے جس کا کھامیازہ عام شہروازیوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے یہ اروپ کانگریش کے پور پارشد اور کانگریش کارکرتاؤں نے پریس وارتہ کے دوران بھاسپا نگر پیشت پر لگائے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر بھاسپا پارشدوں نے اپنے اسطیفے دینے تھے تو انہیں اسٹیم کو سوپنا چاہیے تھا جس سے یہ بات ساویت ہوتی ہے کہ وہ اسطیفے کا دباب بنا کر وہ دواف کی دازلیتی کرنا چاہتے ہیں اس موقع پر کانگریش کے پور پارشد کشن گروبر نے بھاسپا پارشدوں کو گھیرتے ہوئے کہا کہ وہ صرف ڈراما کرنے کے ادیشت سے اپنے اسطیفے منڈل ادھیکش کو دے رہے ہیں اور اگر باسپا میں اپنے اسطیفے دینا چاہتے ہیں تو اسٹیم سولن کو اپنے اسطیفے سوپے انہوں نے مانگ کرتے ہوئے کہا کہ نگر پیشت کو راسنیتی کا اکھاڑا نہ بنانے دیا جائے گا اور اسے ترنت پر بھاپ سے بھنگ کر دیا جائے انہوں نے کہا کہ کچھ پارشد اپنا ویکتیگت ہیت سادنے کے لیے اوچھی راسنیتی کرنے کا پریاز کر رہے ہیں نو مہینے میں نو بار اسطھائی روپ سے نگر پرشد میں کاریکاری ادھیکاری بٹھایا گیا جس وجہ سے شہر کی ایولمنٹ جو ہے وہ رک گئی ہے اس ناکامی کو چھپانے کے لیے نگر پرشد کے کچھ پارشدوں نے بھاجپا سے ریلیٹڈ انہوں نے آج کے اپنے منڈل ادھیکش کو اسطیفے کے ڈیمانڈ کی ہے تو میں ان پارشدوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ یہاں اپنے منڈل ادھیکش کو رجائے نہ دے کر کے وہ ایس ڈیم صاحب کو اپنا رجائن دیں اور سرکار سے یہ مانگ کرتا ہوں کہ سولن نگر پرشد کو اتی شگر بھنگ کیا جائے اور اس پر ایس ڈیم ایڈمنسٹریشن کو بٹھا دیا جائے تاکہ سولن کی جنتہ اپنے دکاس کاریوں کے لیے ایک کوئی ایسا پلیٹ فارم مل جائے جس پر جا کر کے اپنی بات رکھ سکیں اس نگر پرشد میں کچھ ایک ایسے لوگ ہیں جو اپنے نیجی سوارت سادنے کے لیے اس نگر پرشد میں ہر چھ مہینے میں کوئی نہ کوئی ڈرامے بازی کر دیتے ہیں ان کو نہ شہر کی جنتہ سے کچھ لینا ہے نہ نگر پرشد سے کچھ لینا ہے صرف اپنے کاموں کو بنانے کروانے کے لیے یہ ایک پریشر کی راجنیتی کر رہے ہیں